اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو میں بائیو پلاسجن نمبر چوبیس کے بارے میں بتایا جائے گا ناظرین بائیو پلاسجن نمبر چوبیس کو اسابی نظام کو تقویت دینے کے لیے دماغ کو طاقت دینے کے لیے اور خون کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دودھ پلانے والی خواتین کی گزائیت کو پورا کرنے کے لیے مددگار کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اس دعا کو زیادہ تر اسابی اور دماغی نظام کی کمزوری سے پیدا ہونے والی شکایات میں استعمال کیا جاتا ہے پرانی اور لمبی بیماریوں سے پیدا ہونے والی کمزوری میں مفید ہے اسی طرح بیماری کے بعد کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ٹانی کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بچے جو جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہوں ان کی نشنما کی بہتری کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے عموماً دس سے بیس سال کی عمر انسان کی صحت کے لیے بہت اہم ہے اس عرصہ عمر پر انسانی صحت اور نشنما کا دورمدار ہوتا ہے لہٰذا اگر اس عرصے میں اپنی صحت کا بہتر خیال رکھا جائے تو انسانی قواہ اور عذاب بہترین طریقے سے پروان چڑھتے ہیں اس لیے اس وقت اس دعا کو استعمال کرنے سے خون کی کمی اور کیلسیم وغیرہ کی کمی پیدا نہیں ہوتی اسی طرح ایسی خواتین جو بچے پالنے کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو گئی ہوں تو ان کی انرجی کو بحال کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے مذکورہ مسائل کے لیے بائیو پلاہچین نمبر چوبیس کو اکیلے یا کسی اور مناسب ہومیوپیتھک دعا کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ہدایات اور پرہیز مریض کو جسم کی صفائی روح کی صفائی خیالات کی صفائی خوراک کی صفائی وغیرہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے اسی طرح بری صحبت سے بچنا چاہیے کسرتے جماع سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر کوئی بیماری ہو تو اس کا مناسب علاج کرانا چاہیے مدے کو درست رکھنا چاہیے قبر سے بچنا چاہیے اور صحت بخش مکوی خوراک استعمال کرنی چاہیے دعا کی خوراک کے طور پر بڑے افراد دن میں چار چار گولیاں تین دفعہ استعمال کریں اور بچے دو دو گولیاں دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں دعا کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں دعا کے استعمال سے اگر افاقہ ہونے لگے تو دعا کو آہستہ آہستہ کام کر دینا چاہیے گولیوں کو آہستہ آہستہ چوسٹ کر کھانا چاہیے گولیوں کو آہستہ